سلام ایبیوان اینڈ ویلکم بیک ٹو گول روٹی ایزی ہے بہت کریمی اور بہت چیزی ہے تو اس کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پین میں چھے فٹ کی دوری سے پھینکنا ہے ایک ٹیبل سپون مکھن مکھن جو بڑا ریچ فلیور دیتا ہے جو کہ بڑے مزے کا لگتا ہے اس کے بعد اس میں جائے گا ایک ٹیبل سپون تیل اب آپ لوگ بولو گے کہ سنا جب مکھن ڈالا تھا تو تیل کیوں ڈالا وہ اس لیے کیونکہ مکھن تو ٹیسٹ کے لیے ڈالانا اب مکھن کو اگر زیادہ دیر تک کھو کرو گے تو وہ جلنا شروع ہو جاتا ہے تیل جو ہے وہ مکھن کو جلنے سے روکے گا کیونکہ ہم نے اس مکھن میں تھوڑی سی کوکنگ کرنی ہے اس لیے ہم اس کو جلانا نہیں چاہتے دو لیسون کے جوے لینے ہیں اور انہیں بہت باریک کر لینے ہیں کدوگش کر لینے ہیں اگر پیسٹ ہے تو پیسٹ ڈال دو کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں ہے مجھے تلیسون پسند ہے تو اس لیے میں نے دو جوے ڈالیا ہے اگر آپ کو مجھ سے بھی زیادہ پسند ہے تو تین جوے کر لو اگر کم پسند ہے تو ایک جوہ انہف ہے جوہ جوہ ہی ہوتا ہے پتہ نہیں لیکن اس کا فلیور اس میں بہت پرومیننٹ ہوتا ہے اور بہت سٹرونگ اور بڑے مزے کا لگتا ہے اس کو تھوڑا سا مکس کرنا ہے اس تیل کے اندر اس کو ڈبونا ہے تھوڑا سا فرائنگ کرنی ہے اس کو اس کے فلیورز لے کے آنے ہیں اس کے بعد اس میں چلی جائے گی کٹیوی لال مرچ ایک ٹی سپون اگر زیادہ مرچے پسند ہے تو زیادہ ڈال لو لیکن میرے لیے اتنی انہف ہے تھوڑا سا ان سب کو کوک کرنا ہے کوئی ایک منٹ کے لیے جب تھوڑا سا کلر آج ہے تو اس کے بعد اس میں میں نے ڈال دینا ہے ایک کپ ٹماتر کا پیسٹ یا پیوری اگر آپ کے پاس ٹماتر ان کو گرائنڈ کر کے یہ پیوری بنا لیں ایک کپ ٹماتر کی پیوری ڈال دی اس میں اگر زیادہ چاہیے تو زیادہ ڈال کر لو یہ پوری رسی پی پنتی ویسے اندازے سے ہے کوئی میرے پاس اس کے میجرمنٹس نہیں ہیں اتنا مجھے ٹھیک لگا تو میں نے اتنے ہی ڈال دیا آلموسٹ ایک کپ تھا اس کو بھی تھوڑا سا کوک کرنا ہے اس دوران اپنا پاسٹا بھی بوائل کر لینا ہے کوئی بھی شیپ جو آپ کو اچھی لگے میں ذرا یہ ٹیڑی شیپ لے رہی ہی اس کو پتہ نہیں الپو پاسٹا کہتے ہیں اللہ جانے کیا کہتے ہیں یہ میں نے لے لی ہے پانسو گرام کا پیکٹ ہے لیکن میں نے تین سو گرام یوز کی ہے میں نے پھٹنا تھوڑی تھا اتنا زیادہ کھا کے اس کو میں نے رکھ دیا اُبلنے کے لیے اب وہ میں نے آپ کو دکھایا نہیں کیونکہ پاسٹا اُبلتے ہوئے دیکھنا کوئی بہت انٹرٹیننگ چیز ہے نہیں لیکن جو ہمارا ٹماتر کا پیسٹ ہے اس میں 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 نے ڈال دیا نمک حسب زائقہ کالی میٹچیں جو ہیں پاوڈر میں نے ایک تی سپون ڈال دیا اس میں ٹوٹل ہی اولے مسالے جا رہے ہیں اور اس میں کوئی گرم مسالہ تو تھنڈا مسالہ نہیں جا رہا یہی چیزیں ہیں اور یہ بہت یمی ہیں ایک اچھے ٹیسٹ کے لیے اگر آپ کے پاس چکن کی یخنی موجود ہے نا تو وہ تھوڑی سی ڈال دو میرے پاس نہیں تھی تو میں نے چکن سٹاک یوب یوز کی ہے ایک دو ہم غریبوں کے لیے اچھا ہے کہ ہم چکن ڈال نہیں سکتے تو چلو اس کا آرٹیفیشل فلیور انجوئے کر لیں یہ ڈال کے اس کو کوک کر لیا یہ ڈالا اس کو تھوڑا سا مکس کی اس کے بعد اس میں جائے گی کریم تین چتائی کپ یہاں اس سے زیادہ بھی جا سکتی ہے لیکن میرا خیال ہے میں نے اس میں تین چتائی کپ ہی ڈالی ہے میجر میں نے کیا نہیں اندازے سے ڈالا ہے کریم ڈالنے کے بعد اس کو اگین بڑا اچھا مکس کرنا ہے اس کا بڑا اورنج سا کلر آ جائے گا جسے ڈونالڈ ٹرمپ کی شکل نہیں ہے بلکل ویسا اورنج کلر آ جانا ہے جب اس طرح سے کلر آ جائے پاسٹا بوئل ہو جائے تو اپنا جو پاسٹا ہے وہ اٹھا کے اس میں ڈال دینا ہے زیادہ مشکل کام نہیں ہے بس اس کو مکس کرنا ہے جو کہ تھوڑی سی محنت کا کام ہے بائی سپس تو آپ کے بنی جائیں گے اتنی دیر میں لیکن ابھی بھی نہ تھوڑا سا سخسی نہیں ہے مطلب اتنا رچ نہیں لگ رہا تو اس کو رچ کرنے کے لیے اس میں میں نے ڈال دی ہے چیز میں نے یہاں پہ فلمنگو چیز یوز کی ہے یہاں پرتگال کی سپیشیالٹی ہے میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ ملے گی نہ میں نے اس کو کسی اور جگہ دیکھا ہے لیکن آپ کے پاس اگر یہ نہیں ہے تو موزریلا یا پارمیجان یا چیڈر کوئی بھی چیز یوز کر لو جو بھی آپ کو اچھی لگے اس میں کوئی بھی چیز ڈالو گے وہ اچھا فلیور ہی دے گی یہ جی آپ کا پاسٹا جو ہے چیز ملٹ ہونے کے بعد بلکل تیار اس کو گرم گرم کھانا ہے آپ نے گرم گرم سرف کرنا ہے قسم سے اتنے مزک ہے کہ میں نے یہی بنانا شروع کر دیا باقی پاسٹا ریسپیز میں نے بڑی کم کر دیا بنانا کیونکہ مجھے بٹھا ٹائم کنزیومی لگتا ہے اور یہ بڑی جلدی بن جاتا ہے جتنی میں ہڈا رام ہونا میرے لیے یہی بیسٹ ہے اب اس میں میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ چکن ڈال سکتے ہو مطر ڈال سکتے ہو تو قدو ڈال سکتے ہو کیونکہ میرا نخیاب کہ اس میں ضرورت ہے زیادہ سے زیادہ اس میں ٹماتر ایٹ کر لو چھوٹے چھوٹے کٹ کے وہی اچھا لگے گا باقی پھر اگے تو اڈی مرضی ڈالنا تو میری طرف سے سیب ڈال لو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لوگ ان اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے انگریڈینٹس آپ کو جا کے بزار سے لانے تو پڑیں گے پر ٹرسٹ می اس کو آپ لنک دفعہ ٹرائے کرنا ہے اور مجھ اس کی تصویر انسٹیگرام پر دکھانے ہے تاکہ میں اس کے اپنی سٹوری پر لگا سکوں ہوفیلی میں ہفتے کی ایک ویڈیو ڈالنا شروع کر رہی ہوں تو آپ مجھے بتاؤ کہ مجھے اگلی ریسیپی کونسی بنانی چاہیے اور آج کے لیے بس اتنی تھا پاہ میرے لاس ویڈیو یہ رہی ہے یہاں دیکھو سبسکرائب یہاں کرو میرا پہلا چینل ہے سناز بکٹ اس کو بھی سبسکرائب کرو اگلی ریسیپی کونسی ہونی چاہیے مجھے بھی بتاؤ اور میں ملتی ہوں آپ سے تین دن بعد ایک نئی ریسیپی کے ساتھ